تو پاکستان ایک بڑا قدم اٹھانے جا رہا ہے وہ یہ کہ پاکستان شاید بھارت کے ساتھ رکیوی تجارت کو بحال کر دے گا پاکستانی وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے لندن میں ایک بیان دیا جس بیان میں انہوں نے اس چیزی طرف اشارہ کیا ہے کہ پاکستان بھارت کے ساتھ تجارت کو بحال کرنے کے اوپر ایک سیریس نوٹ میں نظر سانی کر رہا ہے اب ہوا یہ تھا کہ 2019 میں جب بھارت نے کشمیر کا سپیشل سٹیٹس ہٹایا تھا اور اپنے کشمیر کو یعنی کہ جمع کشمیر لداخ کو دسپیوٹڈ علاقہ ماننے سے انکار کر دیا تھا تو اس کے رپلائے میں اس کے نتیجے میں پاکستان نے بھارت کے ساتھ اپنی تجارت کار دی تھی اور پاکستان نے بھارت کو کہا تھا کہ جب تک بھارت کشمیر کا سپیشل سٹیٹس دوبارہ بحال نہیں کرتا پاکستان بھارت کے ساتھ تجارت نہیں کرے گا ویسے شاید یہ بات بہت یونیک ہو آپ لوگوں کے لیے کہ 2021 میں جب عمران خان کی گورمنٹ تھی تو عمران خان صاحب نے بھارت کے ساتھ دوبارہ تجارت کو رزیوم کرنے کے اوپر غور کیا تھا لیکن عمران خان کے اپنی وفاقی وزراء یعنی کہ ان کے اپنے وزیروں نے اس معاملے میں عمران خان کی حمایت سے انکار کر دیا تھا اور اس چیز کو ویٹو کر دیا تھا جس کے بعد یہ تجارت بحال نہ ہو سکی پی ٹی آئی کے ان وزراء نے عمران خان کو کہا تھا کہ اگر دوبارہ تجارت رزیوم ہوتی ہے تو اس سے عمران خان کی ساگ کو نقصان ہوگا اور اس کے برعکس اس ٹائم کے پاکستان کے آرمی چیف جنرل واجوا ہر طرح سے کوشش کر رہے تھے وہ چاہتے تھے کہ بھارت کے ساتھ تجارت کو فروغ دیا جائے تجارت کو کھولا جائے اب پاکستان کی موجودہ جو گورمنٹ ہے شباز شریف کی قیادت میں یہ بھی ڈیوائیڈ ہوئی ہوئی ہے بلکل پی ٹی آئی گورمنٹ کی طرح اس پر کچھ مشیروں نے چین کی اگزیمپل بھی دی ہے کہ جس طرح چین اور بھارت کا بھی آپس میں کشمیر کی اوپر ڈسپیوٹ ہے لیکن اس کی وجہ سے دونوں موالک کی تجارت متاثر نہیں ہو اور ہی دونوں موالک تجارت کرتے رہتے ہیں تو پاکستان کو بھی بھارت کے ساتھ تجارت کرنی چاہیے آپ کی کیا رائے ہے کہ کیا پاکستان کو بھارت کے ساتھ تجارت کرنی چاہیے آپ ہمیں کمنٹس میں بتا سکتے ہیں